اب یہ بتائیے کہ یہ مسلم ڈے پریڈ کی برکت سے اس دن اگر نماز کا ٹائم درمیان میں آگا تو وہ ماف ہو جائے گی نماز مجھے مسلم ڈے پریڈ والوں مقرر کے جی امام زور کی آپ نے کرانی تو میں زور کی نماز میں نے پڑھانی ہے اور آپ پورا مغربی میڈیا آیا ہوتا ہے اور وہ پوری نماز کو اس کے ریکارڈی کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ دکھاتا ہے تو اور ہزاروں لوگ کھڑے پیچھے زور کی نماز باجمات پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اب وہاں سے صرف بندی ہو گئے روانہ ہوتے ہیں یا تک اسٹیج پر پہنچتے ہیں پھر اثر تک یہ ساری تقریریں اپنے بیانات ہوتے رہت ہیں پھر اثر کے وقت چھٹی ہوتی ہے اثر ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اثر کی نماز ادا کر لیتے ہیں کوئی نماز بیچ میں بریک نہیں ہوتی تو ما شاء اللہ وہاں سارے دین تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور یہ کہنا اور یہ اس طرح کے جو فر وصف سے اٹھانا جو ہے یہ شیطانی اور نفس کے وصف سے ہیں اس سے جو ہے سب اہل اسلام کو بچنا چاہیے تو مفید صاحب وہاں پہ ایکچولی کیا ہوگا اس کا پیٹرن کیا ہوگا یعنی پریڈ واگ کر کے جائیں گے اور بس ختم ہو جائے گی یہ ا سوال کیا تو پہلی بات تو یہ تو شریک ہونے کے بعد پتہ لگ رہا تھا یہ کہتے ہیں عام کیسا میٹھا ہوتا ہے وہ کھان کے پتہ لگ رہا تھا اس لئے جائے شریک ہو جائے تو سارا بتا دیا تو گھریں بیٹے کر جانا کیوں تو خیر تو اس میں جائے وہ سب کمیونٹی جائے الگ الگ کمیونٹی اپنی اپنی جماعتیں بنا کے آتے ہیں اس میں فلوٹ چلتے ہیں اور فلوٹ کے اوپر جائے فیملیز کھڑی ہوتی ہیں اپنا پر پیغام لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور خاص طور پر اس میں کشمیری لائز میٹر چونکہ اس وقت ہمارا وہ تیم ہے لہذا اس اعتبار سے نعرے لگائے جاتے ہیں نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ ایک شاہد نعرے لگاتا ہے اور کمیونٹی جواب دیتی ہیں تو الگ الگ حصوں میں اور سب سے آگے جو ہے نیو یارک پولیس کے نیوائی پی ڈی کا بینڈ چلتا ہے وہ بینڈ چلتا ہے ان کے گھوڑے سامنے ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں وہ بینڈ بجا کے آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے جو ہے جو گرینڈ م وہ ہمارے گرینڈ مارشل ہوں گے وہ ہوں گے ان کے ساتھ کمیونٹی لیڈ کرتی ہو چلے گی اور اس دوہ جو مسلم ڈی پری نے یہ بھی کہا جو علماء اکرام آج شریک ہوں گے علماء اکرام کو خصوصی حیثیت دے کے ان کو پریڈ کے فرنڈ پر کر کے ان کے جو واک کروائیں گے اور ساری کمیونٹی پیچھے چلیں گی اور ہر کمیونٹی بنگلہ دیش کمیونٹی افریقین کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی انڈین کمیونٹی جو جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے وہ کمیونٹیز کو لے کر وہ اپنے ایک پیغام لے کر چلتے ہوں گے اور درمیان میں نعرے لگتے رہیں گے کلمہ لائے لکے کلمہ کی افسدائیں بلند ہوں گی اور دائیں بائیں جتنا جو فٹو بات کہہ ریا وہ آپ دیکھیں گے وہ غیر مسلموں کو سے بڑا ہوتا ہے گورے کالے سب کھڑے ہوتے ہیں وہ مووییں بھی بنا رہے ہوتے ہیں فٹو کھنج رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیغام سنتے ہیں تو پھر وہ سٹیج تک پہنچتے ہیں سٹیج پہ جو مین میں جو مہمان ہوتے ہیں وہ سٹیج کو پر بیٹھ جاتے ہیں اور سٹیج پہ جب بیٹھ جاتے ہیں اب وہاں پر جو ہے باقید تلاوت کلام پاک ہوتی ہے نات رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم حمد سنہ ہوتی ہے پھر جو وہاں مختص تقریریں شروع ہو جاتی ہیں ان تقریروں میں لوگ بھی یہ جو کشمیری لائز میٹر جو تھیم رکھا ہے اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اس پیغام کو پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں کے لوکل جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی آ آتے ہیں اکثر جو ہے وہ عام طور پہ میر بھی کبھی آتا رہا ہے اور کبھی کنٹرولر بھی نیوارک کنٹرولر بھی آتا رہا ہے اس طرح کوئی اہم جو ہے آفشلز وہ بھی آتے ہیں وہ بھی اپنا پیغام دیتے ہیں وہ جو کشمیری لائز یکجیتی کا اظہار کرے گے تو یہ پورا جو ہے تقریبا پانچ بجے تک جو ہے وہ پانچ چہ بجے تک یہ پورا پیغام چلتا ہے پھر درمیان میں جیس میں نے بتایا کہ لکی ڈرا ہوگا جس کے عمرے کی چھے ٹکٹے ج جو ہے وہ دی جائیں گی بچوں کے لیے کھلونوں کا نظم کیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ سٹال لگے ہوتے ہیں وہ سٹالوں کے پر جو ہے فیملی جا کے کھاتی ہیں کھانا کھا رہی ہیں چیزیں چھوچے سٹال خریدنے کی چیزیں ہیں کوئی لباس خریدیا کوئی سکاف خریدیا کوئی زیور خریدیا تو سٹال لگے ہوتے ہیں بڑا شغل ہوتا ہے بڑا یہ ایک جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ پورا پھر آخرے میں دعا ہو کر یہ اختتام کو پہنچتی ہیں اور پھر جو پیغام ہوتا ہے کہ رسالے کی شکل میں مسلم پریڈ وال نے بنایا ہوتا ہے وہ رسالے تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کے اندر سب پیغامات ہوتے ہیں لوگوں کی سپانسرشپ ہوتی ہے اس طرح اختتام کو پہنچتے ہیں اور اللہ سے دعا کر گے گھر پر چلے جاتے ہیں موسیقی